ہلو 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 ایک منٹ جلدی سے آواز بگرہ چیک کر لیتے ہیں آواز بگرہ جواب آ رہی ہے خیالگ کاری سب کھا وہ 처음 میں ہلو ایک منٹ دیجئے گا میرے ایک منٹ ہاں ہاں چلیے تو کلاس کرتے ہیں اپنی سٹارٹ جلدی سے تو یہ بھلا جو ہے لائیب شروع شیئر کر دیتا ہوں پہلے میں سب سے پہلے کیونکہ پرانے والے میں کوئی دکت آگئی تھی لازڈے میں نے آپ کو مزاگ میں بولا تھا نا میں خود تکلیفوں سے گرا ہوا ہوں آج سچ میں ہی تکلیف آگئی تھی میرے پاس یار لائیب جو ہے وہ سٹارٹ نہیں اپا رہا تھا کسی ریزن سے چلیے تو اب سٹارٹ ہے تو آج یہ جلدی سے سبھی دوست جو ہیں وہ جڑ جائیے جڑ جائیے جڑ جائیے کلاس میں تو اپنے questions جو ہیں وہ آج سٹارٹ کرتے ہیں آج سٹارٹ کرنے والے ہم کیا آج ہم میڈائیول history کا جو ہے میڈیول history مدیہ کالین بارت جو ہے کا اتحاس جو ہے آج میرے بھائیو ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں تو سبھی دوست ریڈی ہیں آج کی کلاس کے لیے چلیے چلیے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے کچھ دوست تمہارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایک منٹ چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں میرے بھائیو آج کی کلاس دمدار questions کے ساتھ تو آج کی کلاس جو ہے نا آج ہم سٹارٹ کریں گے کیسے آج ہم سٹارٹ کریں گے شائری کے ساتھ ٹھیک ہے آج ہم ایسے سٹارٹ نہیں کریں گے نورملی آج ہم شائری کے ساتھ سٹارٹ کریں گے تو شائری سنو میرے بھائی جکین کر تو بدل سکتا ہے اپنی قسمت کی لکیروں کو جکین کر تو بدل سکتا ہے اپنی قسمت کی لکیروں کو لکھنے والے خود ہی لکھتے ہیں میرے بھائی آج کل اپنی تقدیروں کو ٹھیک ہے تو اگر اپنی تقدیریں لکھنی ہیں تو خود ہی لکھنی پڑیں گی بگوان کے بروسے مطر ہو محنت کرنی پڑے گی میرے بھائی تو کلیر ہے سبھی دوستوں کو تو چلتے ہیں آج کی کلاس اسے کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوشن کی طرف تو پہلا کوشن ہے ہری ہارا اور بکہ یہ دو بھائی ہیں ان دونوں کے دوارہ جو ہے وہ کون سا کنگڈم جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے اوکی 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 تو میسیج ہے ہم بہت سارے بچوں کے رزوانہ ہے بلال میکو ارشد چیم یونگ تو یہ والی جو ہے کلاس ہے یہ دوسری کلاس سٹارٹ کر دی ہم نے ٹھیک ہے بگوز پہلے والی جو ہے اس میں کوئی پرابلم آگے ٹیکنیکل تو وہ سٹارٹ نہیں ہو پائی تو اس وجہ سے ہم نے یہ کلاس ہے یہاں پہ شفٹ کر دی ہے ٹھیک ہے کلیر میرے بھائیو تو بات کرتے ہیں ہری ہارا اور بکہ کی ان دونوں بھائیوں نے جو ہے وہ کون سی ڈائنیسٹی جو ہے وہ خوجی تھی جلدی سے آنسر آنے دیجئے گا تو کون سی ڈائنیسٹی خوجی تھی میرے بھائی بلکل صحیح بلکل صحیح تو بیجے نگر جو ہے اس میں آپشن نمبر اے چیک ہے کون سا رہے گا صحیح بیجے نگر جو ہے ان دونوں کے دوارا خوجی گئی تھی بیجے نگر کو ایک اور نام سے جانا جاتا ہے this city of victory کے نام سے کس سے this city of victory clear this city of victory کے نام سے جو ہے اس شہر کو جانا جاتا ہے اور mostly جو ہے اس شہر کے بارے میں پوچھے جاتا ہے کون کون سی ندیوں کے بیچ میں ہے ریبر کون سی کے بیچ میں ہے تو ایک نمبر یاد رکھیے گا میرے بھائی آپ سب krishna ریبر and tung badra tung badra krishna اور tung badra یہ دو ریبر ہیں ان کو یاد رکھیے گا clear چلیے تو next question دیکھتے ہیں اپنا next question ہے which of the following system of daily sultanate influenced the bhamani and bijeen agar kingdom بھامani اور bijeen agar kingdom یہ دونوں important ہو جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے almost کہہ سکتے ہیں آپ ایک ساتھ ہی سب کام جو ہے وہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے almost سب چیزیں ان دونوں نے کیا کیا ہے ایک ساتھ کیا ہیں but یہاں پہ question میں پوچھا ہے کہ daily sultanate کا کون سا system ہے جو جو ان دونوں کو influence کر گیا تھا یہاں آپ کہہ سکتے ہیں پرواب جو ہے ان کے اوپر ڈالا تھا effect کیا تھا ٹھیک ہے تو ہم بات کریں گے کس system کی اقتاداری system کی کون سا system میں روائے رہے گا آنسر اس کا رہے گا اقتاداری system تو اقتاداری system basically تھا کیا تو اقتاداری system تھا لکھتے جائیے گا notes جو ہے میں آپ سب کو starting سے بولتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو notes بناتے جائیے گا distribution of land to their officials جو بھی ان کے راجے میں جو کام کرتے تھے ان کے منتری تھے جا کچھ بھی تھے ٹھیک ہے جو کچھ بھی کام بغیرہ کرتے تھے ان سب ہی کو جو ہے وہ tax نہیں پے کر پاتے تھے تو اس کی sorry pay نہیں دے پاتے تھے salary ٹھیک ہے تو اس کی جگہ کیا کر دیتے تھے وہ ان کو land دے دیتے تھے جمین دے دیتے تھے ٹھیک ہے تو وہ اس کے اوپر خود سے جو ہے جمیداروں کو دیتے تھے جمین پھر جو آگے officials ہوتے تھے پھر ان سے tax جو ہے وہ لیتے تھے clear ایک تو ہو گئی یہ چیز تو یہ ہو گیا اقتاداری دوسرا نمبر ریزن تھا main ٹھیک ہے تو ان کے بیچ میں جو ہے conflict کا ریزن لکھ لیجیے conflict کا ریزن لکھ لو میرے بھائیو conflict کا ریزن ہے control on رائچور control on رائچور میں نے آپ کو پیچھے بھی ایک کلاس میں بتایا تھا رائچور کہاں پہ ہے کسی بھائی کو ہے یاد کہ رائچور کا بتایا تھا رائچور کا جو دعاب ریزن تھا وہ ان کا main ریزن تھا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ بہاں پہ کھدانے تھے کس کی diamonds کی diamond کی mines تھی بہاں پہ جس کی بجا سے بجے نگر والے بولتے تھے ہمیں چاہیے بامنی والے بولتے تھے ہمیں چاہیے تو یہ دونوں آپس میں جس بجا سے لڑ گئے تھے clear ہے تو option number D جو ہے اقتداری سسٹم اس میں بلکل صحیح رہے گا اقتداری سسٹم جو ہے وہ introduce کس کے دوارہ کیا گیا introduce by il tut mish کس کے دوارہ کیا گیا میرے بھائیو il tut mish کے دوارہ جو ہے یہ introduce کیا گیا تھا جو جو آپ کو question screen پہ کرو گا most important question رہیں گے جیادہ deep میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جتنی مرجی جی کے پڑھ لو ختم نہیں ہوگی جو پڑھ رہا ہوں اس پہ جکین رکھو اتنا ہی کرو next question دیکھتے میرے بھائی عبدال رزاق and Evani from Parshish came to Bijanagar during the reign of bitch ruler عبدال رزاق جو ہے میرے بھائی یہ Evani کا مطلب یہاں پہ پتہ کیا سمجھ اس کا مطلب سمجھ scholar عبدال رزاق ایک scholar تھا Islamic Islamic ایک scholar تھا scholar جو اپنے درم کا پراشار کرتے ہیں لوگوں کو دوسرے لوگوں تک بتاتے ہیں بھائی ہمارا درم ایسا ہے اس میں یہ خوبیاں ہیں یہ دوسری چیزوں سے ایسے الگ ہے ان کو آپ کہہ سکولر جن کو سب knowledge ہوتی ہے تو انہیں آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں بہن نے سمپل سا پوچھا کی عبدال رزاق کس کے time period میں آیا تھا تو دیو رایا دیو رایا تو جو ہے بلکل صحیح آنسر ہو جا کس کے time پیر پی آیا تھا کلیر ابھی ہم سٹارٹنگ میں کچھ questions ایسے دیکھتے چلیں گے جو کچھ explain کرنے بات ہوں گی یا جو important points ہوں گے بھو بھی آپ کلاس ختم ہوتے ہوتے بتا دیں گے ٹھیک ہے صرف اس سٹرائی کیجئے آج ساتھ ساتھ میں جو آنسر آپ کو معلوم ہیں وہ آنسر دیتے جائیں اور کلاس کو میرے بھائی like کر نمت بھولی گا ٹھیک ہے like بھگر 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 سے ساؤتھ سے کوشن دیکھنے کو ملیں گے نا ساؤتھ ہسٹری سے جا میڈائی بھگر ہسٹری س تو بھگر مست ہے مست ہوتا ہے جروری ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو اس سے آپ کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا میڈ گنگ پاگل راجہ کیا کہا جاتا تھا میڈ گنگ پاگل راجہ اب اس کے کام سنو جو اس نے کیے ہیں کام سنتے جاؤ سب سے پہلے issue copper currency یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں token currency copper currency یا پھر token currency اس کے دوارہ اس نے capital shift کی تھی shift capital daily to daily سے کہا پہ shift کی اس نے دیو گیری میں دیو گیری یا آپ کہہ سکتے ہیں دولتا باد دولتا باد یہ نام یہ سیم سیم یہ اس کو یاد رکھی گا تیسرا نمبر اس نے کیا کیا بھائی اس کے پاس standing army بہت بڑی تھی standing army power میں وہ بہت تھی اس کے پاس آرمی تو تھی بہت اس کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کو دینے کے لئے اس نے کیا کیا high tax imposed کیے high tax imposed کیے لوگوں پہ اس سے کیا ہو گیا پھر فہمائن فہمائن پتا کیا ہوتا ہے اکال پڑ جانا اکال پڑ جانا تراہی ہو جانا کچھ بھی نہ بچنا یہ کچھ کام محمد بنت اگلک کے دورہ کیے گئے اور یہ سب کام میرے وائیو فیل ہوگے اس میں سے ایک کام بھی محمد بنت اگلک کا نہیں چل پایا اس لئے اسے میڈ کینگ کہا جاتا اس کو جو من کرتا تھا یہ وہی چیز کر دیتا تھا لوگ ترستے تھے دیلی کو کپیٹل بنانے کے لئے اس نے دیلی سے شفٹ کر کے دھولتا بات بنا دی یہ اپنے ہی مند سے چلنے والا الگ بندہ تھا چلیے اب یہ اور بھی دیکھیں گے ان کے بارے آگے آگے تو بڑھتے ہیں اپنے next question کی طرف جو بھائی ہندی بھائیوں کو بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے لینگویز تو میری ہندی ہے بولنے کی question ان کے لئے ہندی میں لکھا ہوا ہے اور انگلیش بھائیوں کے لئے انگلیش میں لکھا ہوا ہے question پڑھتے ہیں who among the following ruler invaded Malaya to liberate their trade with china دیکھ بھائی china کے ساتھ trade کرنے کے لئے کون سے ruler نے ملائی کے اوپر آکرمن کر دیا تھا بھائی ابھی ہم china کا بہیش کار کر رہے ہیں تو اس time بھی کچھ ایسا تھا بہیش کار کرنے کیا جا رہا تھا بھائی ہم trade کریں china کے ساتھ تو اس چکر میں کس کے اوپر حملہ کر دیا تھا invade مطلب حملہ کرنا آکرمن کرنا اس طائب سے آپ سمجھ سکتے ہیں تو چولا چولا کہاں گیا چولا option number b چولا میں کون سا ruler تھا رزند رزند بان اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا تھا invade کر دیا گیا تھا اس نے ان کے اوپر تا کہ china continue کر سکتے اور اس نے کیا تھا sent diplomat diplomatic mission اس نے بیجے تھے to china diplomatic mission اس نے بیجے تھے china میں اس نے diplomatic missions بیجے تھے clear ہے کسی question میں میرے کسی بھائی کو کوئی ڈاؤ رہ جائے کوئی problem ہو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو بیجے جک comment box میں بتا دیجئے description میں link دی رہیں گے میرے بھائی بہا بتا دیجئے اگر کوئی بھی question آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے next question دیکھتے ہیں amukt maliyada amukt maliyada a telgu work is composed by which of the following کمپوز کیا گیا ہے جن لکھا گیا ہے بہت بڑیا medieval history میں مانتا ہوں کہ بہت کم بچے ہوں جن کا interest ہوگا جن کو پتا ہوگا کیونکہ medieval history boring سی لگتی ہے کیونکہ اپنی کہانیاں کم ہیں modern history بڑی مجھے دار لگے ancient history بڑی مجھے لگے چلیے کوئی بات نہیں ہم try کریں medieval کے وہی questions پڑیں جو important ہے جو پی وائی کیو بی 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 خان کے دوار آنسر آ چکا بہت بڑیا مہک کے دوار آ چکا بہت بڑیا بلال بھی آ گیا بہت بڑیا بہت بڑیا next question دیکھتے ہیں who was the author of Sanskrit poem madura bij which described military campaign of kumar kampana madura bij jimah جو ہے یہ ایک poem ہے یہ کس کے دوار لکھئی گئے بس اتنا بتائیے madura bij jimah کا meaning victory of madura madurai victory of madurai 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 jimah 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 poem jimah likhi gah thi ھیک tین main nám آتے ہیں ایک آتا ہے سب سے پہلے آتا ہے pandeas pandeas آئے گا دوسرے نمبر پہ چولاز تیسرے نمبر پہ چیراز pandeas چولاز چیراز یہ تین نام ہے جو mainly جو important آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی capitals کے بارے میں پوچھا گیا ہے اب ہم بتائیں جو کیا تھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کس کی میرے بھائی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پانڈیas کی ٹھیک ہے تو پانڈیas کی کی رہے گی capital تو پانڈیا کی رہے گی بہت بڑی آنسر آ رہے ہیں مدور آئی بہت بڑی مدور آئی capital رہے گی چولاز کی بات کر لی جائے تھنجبور تھنجبور رہے بہت بڑی سب دوست ساتھ ساتھ میں آنسر دیتے جائیں موزیری یا پھر اسے کہہ سکتے ہیں بانچی ٹھیک ہے یہ کیا ہے میرے بھائی یہ ان کی capitals ہیں کیا ہے میرے بھائی capitals ہیں بٹ اس کے ساتھ question ایک اور بنتا ہے ان کی سائن پوچھتے ہیں پانڈیاز کا بتائی سائن چولاز کا سائن چیراز کا سائن 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 سب پہلے بات کریں پانڈیاز سائن ہے فش چولاز چولاز سائن 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 بو دنوش دنوش وہ ہوتا بو یہ ان کا سائن سائن یہ یاد کر لیجئے most important یہ پوچھے جا سکتے ہیں تالی کوٹا بیٹل most important medieval history میں کوئی battle پوچھے جائے most important اگر medieval history میں کوئی battle پوچھے جائے گی تالی کوٹا کی battle پوچھے جائے بات کرتے ہیں ہوئی کب تھی 1565 1565 میں ہوئی تھی اس battle کو ایک اور نام سے جانا جاتا ہے بہت مزیدار نام ہے راکش ایک منٹ میں لکھ دیتا ہوں راکش سا ٹنگڑی ٹھیک ہے یہ اس کا ایک important نام ہے راکش ٹنگڑی کر کے یہ اس battle کا important نام ہے یاد رکھئے گا ٹھیک تو یہ 1565 میں ہوئی تھی اس time پہ ruler کون تھے ruler اس time پہ میرے بھائی تو ruler تھے when cutter 1 when cutter 1 اس time پہ ruler تھے اس کا important بتا کیا ہے ایک date 1565 اور دوسرا یہ اس کا نام راکش ٹنگڑی یہ اس کا نام یہ دو چیز important یہ دو یاد رکھئے گا اگر question آیا تو انہی کے اوپر بیس جو ہے وہ پوچھا جائے گا next question ہے arrange کرنے ہیں بھائی پالا rulers chronological chronological جو ہے ان کو arrange کرنا ہے کہ پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ چلئے کوئی بات نہیں کر لیتے سب سے پہلے میں آپ کو لکھوائی دیتا سب سے پہلے نمبر پہ گو پالا گو پالا سب سے پہلے نمبر پہ جو کی founder بھی ہے دوسرے نمبر پہ دھرم پالا دھرم پالا تیسرے نمبر پہ آ جائے گا ہمارا دیو پالا اب میں آپ کو نمبر سی تھوڑی خود سی بنائی ہوئی نا ٹرک بتاتا ہوں ان کو یاد کرنے کے لئے ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ آ جائے گا مہی پالا پانچ میں نمبر پہ آ جائے گا راما پالا چھ ہی ہیں بس رک جاؤ رک جاؤ چھ نمبر پہ آ جائے گا مدنا پالا اس کو یاد پتا کیسے کرو gd square mrm ٹھیک ہے gd square mrm ایسے mrm gd g g se go pala d k square جو بڑا والا mrm mahipala rampala اور madhan پالا یہ ان کا sequence ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے آپ دیکھ لیجئے اس میں answer کون سا رہے گا جلدی سے answer دے دیجئے اب اس میں دیکھو match کرو options کے ساتھ answer جو ہے آنے دو ٹھیک ہے یہاں سے دیکھو options تو میں چلتا ہوں تب تک آگے والے question پہ اس کا answer سب بچے comment box میں دیں گے بہت بڑی next question is known to have rule over reason during the medieval period can you identify the significant contribution of the dynasty karnata dynasty اگر karnata dynasty سے آتا ہے ایک math language اور literature کی growth جو انہوں نے اچھے سکھی تھی اب بات کرتے ہیں بھائی اپنے GT road گانے سننے ہوگی نا GT road GT road تو یہ بہی ہے grand trunk road تو بات کرتے ہیں GT road جو بھائی میرے ہے وہ کس دوارا بنایا گیا تھا سب سے پہلی بات تو یہ بنائے گئے تھا شیر شاہ سوری کے دوارا شیر شاہ شیر شاہ سوری کے دوارا جو بنائے گیا تھا کہا سے کہا تک پاکستان سے لے بینگول تک پاکستان سے بینگول تک شیر شاہ سوری کے دوارا پھر بات کرتے ہیں پٹنا سیٹی کی ہمار پٹنا تو پٹنا سیٹی کس نے کھوج کی تھی تو میرے بھائی اجات شتر اجات شتر اجات شتر نے کی تھی پھر آگے اس کا بیٹا تھا ادائن ادائن جو تھا اس نے اس کو capital بنایا تھا اس نے پٹنا کو capital میں shift بھی کیا تھا یہاں تک کوئی ڈاؤوٹ کسی بھائی کو بچا ہو تو بتاؤ کسی بھی کوئی بھی ڈاؤوٹ اگر رہ جاتا ہے جب کوئی بھی problem آتی ہے تو آپ بھی جگ بتا سکتے ہیں کمنٹ آپ کے لئے کھولے ہوتے ہیں جا اس لئے بنے ہوتے ہیں کی تا آپ کی جو بھی problem ہے جا کوئی آپ کا review ہے کوئی suggestion ہے class کی لگی اچھے لگی بوری لگی جو کچھ بھی ہو بھائی بھائی بتا سکتے ہیں چلیے next question دیکھتے ہیں during which period was the chera dynasty mainly active chera dynasty جو ہے وہ kis period میں active تھی 300 BC سے 200 AD 300 BC 200 AD time period active next question میں بات کریں شور temple کی ماملہ پورم ماملہ پورم کا شور temple وہ کس کے دوارہ بنایا گیا ہے جلدی سے جلدی سے تو south میں بھی آپ کو آگے اور پڑاؤ گا south میں temples جو چلے گی آگے بھی آئے گی بکتی مومنٹ کے لٹر پڑاؤ گا یہ چولا چیراز یہ بہت temple بنیں گے ان کے بہت کچھ ہوگا وہ سب آگے پڑائیں گے تو اب آپ اتنا یاد کرو شور temple ماملہ پورم کس نے بنائی ہے نر سمح برمان بنائے تو لکھ لیجئے نر سمح برمان نر سمح برمان بن کے دورہ بنائے گیا اب بات تو یہ بھی ہے نر سمح برمان آتا قسم ہے پلواز میرے بھائی پلواز ا یہاں پر صحیح ہو جائے بہت بڑی خان بلال محک ریگلور آنسر دے رہے ہیں بہت بہت سب دوست ترائی کیجئے آنسر دینے اور یار لائک بغیرہ کیا کرو ساتھ ساتھ میں ویڈیو دیکھتے ہو تو اس میں کون سا پیسے لگتے ہیں بلکل فری کی چیز ہے ٹھوڑی ہماری بھی مدد ہو جاتی ہے انڈریک لی تو لائک بغیرہ کر دیا کرو میرے بھائی next question the ruler of which dynasty میرے بھائی تو لکھ لیجئے جلدی سے مہند برمن نے لکھی تھی اور یہ کس سے بلون کرتا تھا مہند برمن تو یہ بھی پلواز سے بلون کرتا تھا تو option number c جہاں پہ بلکل صحیح ہو جائے c جہاں پہ option بلکل صحیح ہو جائے notes میرے بھائی سب دوست بناتے رہی گا جلدی سے ہم یہ ختم کر اس کے بعد pyq based series start کر دیں گے اور gk مہارت حاصل کر کے بیٹھیں گے ایسا کوئی question نہیں چھوڑیں گے ایسا کوئی part نہیں چھوڑیں گے important جس سے ہمارے questions میں marks cut سکیں تو next question دیکھتے مرچنٹس کا ٹھیک ہے او sorry ملا نہیں تھا اس نے دیا تھا ٹھیک ہے chief of merchant کا title دیا تھا محمود گھاون کو کس نے دیا تھا تو ہماریو شاہ کون سا ہماریو شاہ بلکل سے رہے اپشن نمبر ایک جو ہے میرے بہت بڑی بہت بڑی next question اس کے بعد چود میش شد آبدی میں محل بہت کی capital کیا تھی میرے بھائی جلدی question number 16 to mandu to option d mandu بلکل صحیح answer کیا تھی mandu اس کے ساتھ ایک اور important رہتا ہے marward marward capital تو jodhpur اس کے اوپر question پوچھا جائے marward کے اوپر یہ یاد کر important ہے ریٹ ایک بنالو اس کے اوپر subject bytes جو ہیں وہ notes بناتے جاؤ میرے سبی بھائی چلیے clear ہے یہاں تک next question دیکھتے which of the following ruler arrangement correctly describe the hierarchy of the ruler of pallard یہ same ہی آگیا یہ پیچھے کی طرح جو chronologically بتانا تھا اب یہاں پہ بتائیے تو چلیئے اس answer آپ دیجئے گا gd square mrm یہ ہی بتائی دی تو چلو جلدی سے سبید answer دو پتہ تو چلے کہ آپ class میں دیکھ بھی رہی question سمجھ بھی رہی کی نہیں سمجھ رہی دماغ جو ہے کان جو ہیں وہ میری بات وں میرے کو پتہ تھا اس چیز میں آپ confused ہوں گے دی پالا اور درم پالا میں confused ہوں گا clear clear تو option number ڈ جو ہے بلکل صحیح رہے گا next question اور آج class last question which of the following kingdom چند بی چند بی بی کہ لی جیے یہ کس سے associated تھی کس سے سمبند تھی میرے بھائیو تو چند بی بی جو ہے احمد نگر آپ بلکل صحیح رکھیں تھا اور protect کیا تھا اپنے area کو موغل میں کون سا تو موغل میں تھا اکبر time period کی بات کر لی جائے تو میرے بھائی time period آج جائے 1595 time period چاند بی بی چاہیے چاند جیسی بی بی چاہیے آپ سب کو اور اکبر سے لڑائی کی اکبر سے دیو رائے کی اوپر ان کے اوپر questions آنے کے جیادہ چانس ہیں تو heading ڈالی krishna deva raya krishna deva raya کے بارے میں تھوڑا سا introduce کریں گے پھر ہم اپنی class سماپت کر لیں گے تو krishna deva raya کی بات کر لی جائے سب سے پہلے بات کر جائے time period کی تو ان کا time period جو ہے وہ کیا رہا ہے میرے بھائی 1509 سے لے 1529 تک رہا ہے AD کا رہا ہے جب ہم ancient history پڑھ رہے تھے نا تب BC time period چل رہا تھا birth of Christ before birth of Christ ٹھیک ہے اب AD کا چل رہا after domino ٹھیک after birth of Christ چل رہا ہے clear اب بات کرتے ہیں built ان کے دوارہ کیا کیا بنائی گیا انہوں نے کیا کیا construct کیا ایک تو انہوں نے کیا بھیجے محل بھیجے محل ایک کیا ٹھیک ہے جسے house of victory کہا جاتا ہے clear یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی چل یہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کیا کریں اب اس کا گڑ بڑ ہو ہوگی بہاں تک تو آپ نے لکھ لیا نا built کیا کیا تھا بھیجے محل کیا تھا house of victory کہا جاتا ہے پھر اس کے دوارہ ہزارہ رامہ temple ہزارہ رامہ temple اور last میں last میں کیا تھا بیٹھل سوامی temple بیٹھل سوامی temple میں یہ یاد ہوگے کہ انہوں نے بنائے کیا کہ تھا important ہے میں آپ سے کہا رہا ہوں ہلکے میں مطلب میرے بھائیو important ہے ٹھیک ہے پھر result کے time پہ مت ایسے بولنا کہ یہ پڑھا تھا بھٹ رویزن نہیں کیا ایسا وہ سب بہانی مطلب لگانا ٹھیک ہے ان کو ایک اور نام سے جانا جاتا تھا known as آندرابوج آندرابوج اگر آپ نے پریویس ایر کے questions دیکھے ہوں گے تو یہ word آپ نے سنا آگا آندرابوج یا پھر ایک اور نام لکھئے جلدی سے ایمپورٹنٹ ہے ایک ہے پوائنٹ نمبر ون گول گمباز کو لے گول گمباز کو لے یہ کس کے دوارہ بنائے گیا تھا میرے بھائی تو محمد آدل شاہ محمد آدل شاہ کے دوارہ یہ بنائے تھا اب دوسرا اور لاسٹ پوائنٹ گول کونڈا فورٹ گول کونڈا فورٹ یہ سیدھے سیدھے کوشن بنیں گے اس سے سیدھا کوشن بنے گا کہ گول گمباز کس نے بنایا تھا گول کونڈا فورٹ کس نے بنایا تھا آندرابوج کسے کہا جاتا تھا آندراب پتامہ کسے کہا جاتا تھا یہ سیدھے سیدھے بنیں گے اس کو ہلکے میں مت لو مزاق میں مت لو ٹھیک ہے تو گول کونڈا فورٹ یہ بنایا تھا کتب شاہ نے کس نے بنایا تھا میرے بھئی کتب شاہ کے دورہ یہ بنائے گیا تھا اور کتب شاہ نے اور کیا بنائے تھا فونڈ کیا تھا ہائدراباد ہائدراباد جو ہے وہ ان کے دورہ فونڈ کیا ہوا ہے چلیے تو یہ تھی آج کی کلاس کے سارے ڈاؤٹ جو بھی تھے آپ کے سب جو ہے آج کی کلاس کا یہیں سے کبر ہو چکا ہے اس کے سیوہ جلدی سے بتا دیجئے اگر کسی بھائی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کلاس میں کوئی بھی پرابلم ہے تو جلدی سے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے کمنٹ کا طریقہ تھوڑا اچھا لگتا ہے کوششن تو ڈیفنیٹلی ہم اچھے لارہے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ میرے بھائی سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو دیجئے ازازت اگر آپ کوئی ریویو ہے تو بتا سکتے ہیں جلدی سے دیجئے ازازت ملیں گے کل پھر سے نئی کلاس میں کچھ نئے questions کے ساتھ تو بلال سر مزہ آتا ہے کلاس پڑھنے میں love you سر ای میں کہاں ہوں میرے بھائیو انڈیا میں ہوں جم جم سے بلاغ کرتا ہوں چلیے اسی طرح مجھے جو آنا بھی چاہیے پڑھائی کے ساتھ تھوڑا مزہ بہت بہت بات بہت 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 شکریہ آپ سب بھائیو کا میرے ساتھ بھائیو رہنے کے لئے یہی بشو بنای رکھئے میرا اب سے باد ہے gkgs میں آپ کو مہارت حاصل میں کرو گا آپ کے exam آنے سے پہلے پہلے بس شرط ایک ہی ہے کلاس لگانی ہے اور ریویزن کرنا ہے موسٹ ایمپورٹن چیز چیز چلیے تو ملیں گے میرے بھائیو کل پھر سے نئی کلاس میں نئے کوشنز کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے ازازت مجھے آپ کی ریویزن کھانا پی نہ کھائیے سو جائیے رام سے پڑھنے میں